السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ہمیں فی انگلیش چینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ مومنٹم کے نومیریکل کو سمجھیں گے ٹھیک ہے مومنٹم کے نومیریکلز کریں گے اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یہ ایک ہی نومیریکل کرارہا ہوں اگر آپ یہ ایک نومیریکل سمجھ لیتے ہیں تو اس طرح کے دس ہیوں نومیریکل آپ خود کر سکتے ہیں دس کیا سو نومیریکل بھی آپ خود کر سکتے ہیں اس طرح کے اسی کونسپ کے اسی مومنٹم کے ٹاپک کے تو ایک نومیریکل سمجھ لیں باقی نومیریکل خود کرنے کے لیے سیلپ سوفیشنٹ ہو جائیں گے آپ لوگ یعنی اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آگے جو نومیریکل ہے اس کے کونسپ اور چیزیں خود کر لیں گے اچھا تو یہاں پر جو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن پریس رکھا کریں تاکہ جو یہ نومیریکل اپلوڈ کرتا ہوں آٹھ دس منٹ کی ویڈیو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اکار آف ماس 800 کیجی ایک گاڑی ہے جس کا وزن 800 کیجی یعنی 800 کیجی ہے ٹھیک ہے اس موونگ ویٹ ویلوسٹی آف اور وہ مووک کر رہی ہے کتنی ویلوسٹی سے دیکھیں ماس اتنا آگیا ویلوسٹی اتنی آگئے اس میں انیشل فائنل کا چکر ابھی نہیں ہے اس کو رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس مومنٹم کیسے پتا کیا جا سکتا ہے اور اس کا مومنٹم کیسے پتا کریں گے وہ یہاں پر دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیون ڈیٹا لکھنا ہے ٹھیک ہے گیون ڈیٹا لکھنے کے بعد دو تین لائنے چھوڑ کے لکھنا ہے ٹو فائنٹ ٹھیک ہے کہ فائنٹ کیا کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سولیوشن کہ سولیوشن کیا بنتا ہے اس کا تو آپ نے جو ہے وہ گیون ڈیٹا میں آپ کو کیا دیا ہوئے ماس ماس کتنا دیا ہوئے ایک گاڑی کا ماس ہے تو ایٹھ ہنڈڈڈ کیجی دیا ہوئے ٹھیک ہے یونٹ جو ہے وہ کمپلسری ہے نیسیسری ہے ضرور لکھا کریں ویلوسٹی کتی دیوئے آپ کو ویلوسٹی دیوئے انہوں نے یہاں پر آپ کو ٹو میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے یہ ویلوسٹی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں چاہے تو ایسے بھی لکھ لیجئے کہیں کہیں ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کنفیوز نہ ہو تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مومنٹم پتہ کرنا ہے تو مومنٹم کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں پی کا سیمبل اچھا بہت سے بچے بولتے ہیں سر یہ مومنٹم کے لیے تو ایم یوز ہونا چاہیے تو آپ پی کیا یوز کر رہا ہے دیکھیں میں پی یوز نہیں کر رہا مومنٹم کے لیے یوز ہی پی ہوتا ہے ٹھیک ہے مومنٹم کے لیے یوز ہی آپ کے پاس پی کیا جاتا ہے تو آپ پی جو ہے وہ مومنٹم کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لکھ دیا تھوڑا سا یہ کرف ہو گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس اب یہ چیزیں آگئیں فارمولا کیا ہے بہت easy فارمولا ہے دو چیزیں اس کے فارمولے میں ہوتی ہیں mass اور velocity momentum کا فارمولا کیا ہے mass velocity اچھا ایک اور momentum کا فارمولا آتا ہے delta p upon d f is equal to delta p upon t تو وہ فارمولا بھی use نہیں کریں گے چونکہ وہ data نہیں دیا وہاں میں تو وہ numerical بھی ہے آگے تو وہ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ تو وہ فارمولا بھی use کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے momentum کا فارمولا momentum کا فارمولا ہے mass اور velocity square by square کچھ نہیں ہے صرف mass اور velocity ہے چیلے اب جو ہے mass کتا دیا ہوئے آپ کو 800 اور velocity دیوے 2 تو 2 multiply by اچھا اس کو تھوڑا سا نہ بہتر کر دیتا ہے کہ اس کو اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ یہ بلکل نہ جھکے نہیں تو یہ آگے آپ کے پاس 1600 ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کا 1600 جو ہے یہ آ گیا اب اس کا جو ہے وہ unit دیکھتے ہیں اس کا ہمارے پاس unit کیا ہوگا ایک تو اس کا سیدھا سیدھا unit بن رہا ہے ہمارے پاس کہ mass کا unit ہوتا ہے kg اور velocity کا unit ہوتا ہے ہمارے پاس meter per second inverse تو ایک اس کا unit یہ بن رہا ہے اور ایک اس کا unit اب ہی ہم اسے بھی یہ unit لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو دوسرا اس کا unit ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ drive کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوسرا unit اس کا drive ہوتا ہے acceleration کی مدد سے ٹھیک ہے دوسرا unit اس کا drive کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس بنتا ہے ہمارے پاس بنتا ہے second inverse second جو ہے وہ newton inverse ہوتا ہے newton second inverse اس کا دوسرا unit ہوتا ہے ہمارے پاس تو ابھی جو ہے ہم سے پہلے یونٹ پہ رہتے ہیں جو کہ ڈائریک ہمارے کو مل جاتا ہے کے جی میٹر سیکنڈ انورس جو کہ اکثر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے بچوں کو مشکل ہوتی ہے تو یہ تھا آپ کے پاس اس کا مومنٹم کا نومیریکل ٹھیک ہے اب جو ہے وہ آگے ایک اور نومیریکل ہے ہمارے پاس اسی طرح کا ملتا جلتا ہے تو اس کو بھی سالف کرتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس نومیریکل کو کر لیتے ہیں تو اب جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ نومیریکل ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے پچھلے نومیریکل سے بس اس میں ایک چھوٹا سا چینج ہے جو کہ میں نے آپ کو بتانا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے آپ لکھئے کہ گیونڈ ڈیٹا کیا کیا چیزیں آپ کو دھیوی ہیں گیونڈ ڈیٹا ٹھیک ہے اس کے بعد لکھنا ہے ڈھونڈنا کیا ہے آپ نے اس میں اس کے بعد آپ نے لکھ لینا ہے solution ٹھیک ہے آپ نے لکھ لینا ہے solution اچھا تو اب یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کیا کیا دیا ہوا ہے گیونڈ ڈیٹا میں اور solution میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں 16 kg object 16 kg object کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک human بھی ہو سکتا ہے اس کا mass بھی اتنا ہی قریب قریب رہتا ہے اور ایک box بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے we can take anything in the object ٹھیک ہے 60 kg object is moving at a velocity of 5 meter per second دیکھیں unit کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے پورا کھول کے لکھ دیا جا meter per second تو confused نہیں ہوئیے گا کہ یہ کیا لکھ دیا یہ unit ہی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس velocity کا تو meter per second mean meter per second ایسے ٹھیک ہے اس کو بتا ہے meter per second what is the velocity what is the momentum momentum کیا ہے تو object کا mass کچھتا دے دیا unit سے بھی پتا چللا ہے آپ کو ٹھیک ہے mass کہیں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن unit لکھا ہے kg تو mass ہی ہوگا ٹھیک ہے 5 meter per second ٹھیک ہے تو product of mass and velocity is the formula of momentum آپ کو بتا ہے نا momentum کا formula چلیں یہاں لگاتا ہے تو یہ میں نے لکھ دیا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں میں نے لکھ دیا اس کا formula formula آپ بتا سکتے ہیں آسانی سے meter second اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو unit بولا تھا momentum کا newton second inverse تو newton second inverse نہیں ہوتا newton inverse ہوتا ہے newton second ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ inverse کٹ جاتا ہے وہ جو نیچے s ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے تو صرف جو ہے نا جو velocity کے ساتھ s ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اور یہ acceleration یہ جو ہے وہ ہم compare کر کے نکالتے ہیں اس unit کو ٹھیک ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی derivation ہے تو وہ بھی میں نہیں کر رہا صرف numerical ہی کر رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے دوسرا unit numerical momentum کا ٹھیک ہے یہ لکھ لی جائے گا اس وقت میں نے یہ unit بتایا تھا تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا وہ ماں پر تھوڑا سا unit ہے momentum کا آپ چاہے تو kg meter per second لگا دیں یا newton second لگا دیں دونوں unit ہوتا ہے momentum کے ٹھیک ہے تو یہاں اس پکیا numerical یہاں کرتے ہیں تو فارمولا دیکھ لی جائے یہ رہا آپ کے پاس فارمولا اور فارمولے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر value put کرنی ہے تو یہاں یہ پی اور آپ کے پاس math کتنا تھا 60 60 اور time آپ کے پاس 5 چلے اسے solve کر دیتا ہے 60 multiple level 5 کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 60 multiple level 5 ہوتا ہے آپ کے پاس 300 ٹھیک ہے 300 unit کیا ہے گا kg کیونکہ mass ہے تو kg اور meter second inverse اس طرح لگ دیجئے یا چاہے تو اس طرح لگ دیجئے 300 newton second دونوں ہی طریقے صحیح ہے اب board میں کون سا استعمال کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے دونوں ہی صحیح ہیں دونوں ہی غلط نہیں ہے دونوں ہی صحیح ہیں دونوں ہی آنسر صحیح مانے جائیں گے دونوں میں ہی پورے number اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ملیں گے اچھا ایک اور اس کا جو numerical ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس momentum ہوتا ہے صرف وہ time ہوتا ہے تو وہ زیادہ سان ہوتا ہے اس کا formula لکھوا دیتا ہوں میں آپ کے پاس چلیں یہاں لکھوا دیتا ہوں وہاں تہو تھوڑا سا light آرہا ہے نظر تو یہاں آپ اس کا formula لکھ لیجئے ایک اور جو ہوتا ہے momentum کا formula وہ ہوتا ہے آپ کے پاس f equal to delta p upon delta t ٹھیک ہے یہ ایک اور formula ہوتا ہے momentum کا تو اس کا numerical ابھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے لیکن اگر آ جائے تو کیسے کرنا ہے جو momentum کی value ہو وہ یہاں put کر دیجئے گا جو time کی value وہ یہاں put کر دیجئے گا آپ کے پاس جو ہے وہ force نکل آئے گی لیکن اگر آپ اسے set formula بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس momentum کا formula بن جائے گا چاہے تو tentا لگا لیجئے تو جو آپ کے پاس f ہے وہ put کر دیجئے جو آپ کے پاس t ہے وہ put کر جیجئے گا آپ کے پاس آپ کا desire answer جو ہے وہ آ جائے گا I hope آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ ایسا نہیں ہوگا جو سمجھ نہیں آیا ہوگا میں site میں ہو جاتا ہوں آپ اس کا screenshot لے لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو دیکھنا ہو کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اپنے دوستوں میں بھی اس چینل کا link ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی میں اسی طرح کے اور آپ کے لئے numericals topic انشاءاللہ لاتا رہوں گا تو آپ کو بعد اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی اگر کچھ یہاں نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے thanks for watching اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا